امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگوں کو میرے ویڈیوز پسند آتے ہوں گے اور آپ ان ویڈیوز کو ضرور لائک کرو گے اور شیئر کرو گے اور کومنٹ میں مجھے ضرور بتا دینا اگر کسی جگہ آپ کو کمی لگ رہی ہے تو وہ مجھے بتا دینا اور اگر کسی بھی ٹاپک پہ آپ اور جانکاری چاہتے ہو تو آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں بتا دیجئے میں اس والے ٹاپک پہ اگلا ویڈیو اسی پہ ہوگا جس پہ میکزموم کومنٹ ہوں گے آئیے آج ہم بات کرتے ہیں جو مکشمیت بینک کا جو اگزام ہونے والا ہے اس میں ہم نے کچھ ٹاپک کلیر کیے ہیں کور کیے ہیں ابھی تک اور آج جو ہم پورشن کور کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کانٹیٹیٹو ایپٹیٹوڈ کے بارے میں کانٹیٹیٹو ایپٹیٹوڈ کے بارے میں ہم نے پیچھلے ویڈیو میں بھی بات کی تھی وہاں پر ہم نے آدھا پورشن وہ کلیر کر دیا تھا آج ہم اسی کا نیکسٹ والا پارٹ کلیر کرنے جا رہے ہیں جی ہاں اگر آپ اس چینل کے ساتھ جڑانے نہیں چاہتے ہو تو پلیز دیئے ہوئے نیچے سبسکرائب بٹن دبا دیئے اور بیل کا آئیکن بھی دبا دیئے تاکہ آپ کو آئندہ آنے والے ویڈیوز کے اپڈیٹس ملتے رہے آئیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو جی ہاں ہمارا جو سیلوز تھا وہ تھا تین حصوں میں انگلیش لنگویش کانٹیٹیٹیو اپٹیٹیوڈ اور جنرلین فائنانشل ایویرنس یہ سب آپ کو پتا ہی ہوگا تو سیمپل ٹرکس میں آپ کو بتاؤں گا ہر کسی پورشن میں کیسے کروگے تو آج کا جو ہمارا ہے پورشن ہے وہ ہے کانٹیٹیٹیو اپٹیٹیوڈ اس میں میں آپ کو پھر سے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو پہنٹیس قوشن پوچھے جائیں گے پہنٹیس قوشن آپ کو پہنٹیس مارکس کے لئے پوچھے جائیں گے آپ کو یہ کم از کم بیس منٹ میں سالو کرنے ہے مطلب آپ کی سپیڈ بہت تیز ہونی چاہیے جو کہ مان کے چلو چالیس سیکنڈ میں آپ ایک قوشن کو سالو کرنا ہے اس لئے آپ کو پرپریشن بہت اچھی ہونی چاہیے اور آپ کو پریکٹس بھی بہت اچھی ہونی چاہیے آئیے شروع کرتے ہیں کانٹیٹیو اپٹیٹیوڈ میں یہ والے ٹاپکس ہم نے کلیر کیا جیسے سیمپلیفیکیشن نمبر سیریز کارڈریٹک ایکویشن ایوریج پرسنٹیج ٹائیمنڈ ورک ایریا پروفٹ لاس تک تو ہم نے کلیر کر دیا تھا آج ہم بات کرنے جارہے ہیں سیمپل اینٹ کمپاؤنڈ انٹریسٹ کے بارے میں اور اس کے علاوہ جو بھی اس میں ٹاپکس ہے سیمپل انٹریسٹ کی اگر بات کریں گے تو سیمپل انٹریسٹ میں کیا ہے کیا ہمیں فارمولا یاد رکھنے کی سیمپل انٹریسٹ ہوتا کیا ہے جب ہم کسی بھی بینک وغیرہ میں کسی بھی جگہ پینسے جمع کرواتے ہیں تو اس پر ہمارا انٹریسٹ رہتا ہے جانے کی سود رہتا ہے وہاں سے منافع ہمیں مل جاتا ہے اگر ہم کسی جگہ اپنا پیسہ جمع کرتے ہیں تو جو بھی ہم پیسہ یہاں سے انویسٹ کرتے ہیں پہلے دیتے ہیں اس کو پرنسپل منی کہتے ہیں پرنسپل ایموٹ کہتے ہیں اور جو ریٹ آف انٹریسٹ بینک نے کسی بھی ادارے نے فکس کیا ہوا ہو اس کو ریٹ کہتے ہیں اور آر سے ہم ڈینوٹ کہتے ہیں ریٹ آف انٹریسٹ جیسے تین پرسنٹ چار پرسنٹ جیسے آپ سبھی لوگوں کو پتا ہی ہوگا ہاؤسنگ لون پہ چودہ پرسنٹ اسی طریقے سے جتنے بھی لون وغیرہ یا پینسے جمع کرنا کے وقت جتنے بھی ہمیں ریٹ آف انٹریسٹ ہوتے ہیں تو وہ ملتے ہیں اسے مادیم سے میں آپ کو ایک انفارمیشن شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو پیٹیم ہے وہ ریٹ آف انٹریسٹ چار پرسنٹ دیتا ہے اسی طرح اور پی ہمارے پاس اور ایک ٹرم آتی ہے وہ ہوتی ہے ٹائم پیریڈ ہم کتنے ٹائم پیریڈ کے لیے پینسے رکھ رہے ہیں اور ہمیں کس ریٹ سے مل رہے ہیں وہاں پر منافع اور ہم نے کتنا ڈالا اور جو ٹوٹل ایم اوٹ ہمارے پاس آ جائے گا واپس مل کے بینک سے بعد جب ہمارا ٹائم پیریڈ کمپلیٹ ہو جائے گا وہ ہوگا آئی کے برابر اسی کو ہم سیمپل انٹریسٹ کہتے ہیں اور آئی سے ڈی نوٹ کرتے ہیں آئی ہوگا پی اینٹو آر اینٹو ٹی کے برابر اور اگر ہمیں یہ پرسنٹیج میں چاہیے تو ڈیوائیڈ بائی ہینڈرٹ کر دیجئے تو یہ میں نے یہاں پر سمجھانے کی کوشش کی ہے تو آپ کو امید ہے کہ آپ کو پرنسپل انٹریسٹ سمجھا آ گیا ہوگا اب بات کرتے ہیں کمپاؤنڈ انٹریسٹ کے بارے میں کمپاؤنڈ انٹریسٹ میں کچھ چیزیں آپ کو جاننے ضروری ہے اب یہ فارمولا دیکھ لیجئے اے سے ہم کمپاؤنڈ انٹریسٹ ڈی نوٹ کرتے ہیں کمپاؤنڈ انٹریسٹ اے سے ڈی نوٹ کرتے ہیں پی وہی پرنسپل ہو گیا ون یہ فارمولا کا ون ہو گیا پلس آر ریٹ اپ انٹریسٹ ہو گیا اینڈ ایس آلسو اگین ٹائم اینڈ ایس مطلب جو ہمارا پورشن ہوگا جس پورشن کے بعد مطلب ہم رکھیں گے مطلب چھے مینے آدھے مینے مطلب چھے مینے کے بعد بارہ مینے اور ٹی ہو گیا ہمارا ٹائم پیریڈ اب یہاں پر یہ دیکھ لیجئے کہ پی کیا ہوتا ہے پری پرنسپل ایموٹ ہم نے ڈسکس کیا ہے آر ریٹ وہی جو میں نے پہلے بولتا ہے کہ ریٹ اپ انٹریسٹ کیسے ہوتا ہے ٹی جو ہوتا ہے وہ ہمارا ٹائم نمبر اپ یہ ہوتا ہے جس میں ہم پینسے دیپاؤزٹ کرنے جا رہے ہیں اور اے ہوتا ہے ایموٹ which we have deposited جو ہم نے پہلے ہی دیا ہوا ہے بینک کو ن is the number of time as the interest is compounded per year اور ن جو ہماری ٹرم ہے وہ یہی بتاتی ہے کہ ہمارا انٹریسٹ کتنا بڑھتا ہے ایک مطلب پر سال تو آپ یہ فارمولا میں سیدھے سیدھے ڈالنے ہیں آپ کو values تو آپ کو مل جائیں گے کبھی آپ کو اگر اے دیا ہو تو پرنسپل ایموٹ نکالنا ہے وہ بھی نکال سکتے ہو اگر آپ کو n r اور a پتہ ہوگا اور t پتہ ہوگا جی ہاں اس میں سیدھے سیدھے questions نہیں دیے جاتے ہیں مطلب آپ کو کبھی a p r t دیا ہوگا آپ کو n نکالنا ہے کبھی t دیا ہوگا r دیا ہوگا p d n دیا ہوگا آپ کو p نکالنا ہوگا اسی طریقے سے آپ کو دوسری چیزیں نکالنی پڑتی ہے اور یہاں پر time اور speed کی اگر بات کریں گے وہ یہ والا portion بہت ہی important portion ہے اس میں maximum questions آنے کے chances ہے تو speed کے بارے میں اگر پوچھے جائیں گے تو speed کیا ہوتی ہے distance divided by time taken اس میں direction و direction کوئی بات ہی نہیں ہوتی ہے سیدھے distance جتنی body نے cover کیا ہے جتنی کسی بھی گاڑی وغیرہ جو بھی چیز چل رہا ہے اس نے جتنا بھی cover کیا distance اور time اس کو کتنا لگا سیدھے سیدھے divide کرنا ہے آپ کو speed کا answer مل جائے گا اور time time مطلب کبھی کبھی وہ average speed بھی پوچھتے ہیں average speed ہوتی ہے total distance divided by total time اور time کیا ہوتا ہے time اسی میں سے ہمیں نکل جائے گا time period اگر ہم ادھر لے جائیں گے speed کو divide کریں گے time ہو گا distance divided speed اور اگر ہم velocity کی بات کریں گے تو velocity ہوتی ہے وہ بھی speed ہوتی ہے but in particular direction اس میں ہم distance کے displacement لیتے ہیں وہ displacement ہوتا کچھ نہیں ہے but in particular direction divided by time taken یہاں پر میں آپ کو ایک very very important question بتانے جا رہا ہوں جو آنے کے chances 100% ہے تھوڑا the distance مطلب ایک body A point سے B point تک جاتی ہے ان کا intermediate point ہے C مطلب جتنا distance A سے C تک ہے اتنی distance C سے B تک ہے اور وہ body جاتی ہے A سے C تک with speed V1 اور C سے جاتی ہے next half distance جو cover کتی ہے with speed V2 اور velocity V2 ہمیں باتانا ہے body کی average velocity کیا ہے یہ میں nes solo کر دے دیا ہے اپ اس کا answer آئے گا twice V1 V2 divided by V1 plus V2 آپ یہ formula بھی یاد rakh سکتے ہو اگر ایک value دی ہے time بچائی کام ختم اگر آپ کو سیکھ نائی کیسے آیا تو آپ یہ دی 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 let the total distance trowler bd total distance d اور first آپ کے لئے distance cover کرتا ہے d divided by 2 second half کے لئے distance d divided by 2 but پہلے آپ کے لئے velocity v1 second half کے لئے velocity v2 therefore time is equal distance divided by speed میں نے ابھی بتایا تھا time होتا ہے distance divided by speed تو وہ کس کے برابر ہوتا ہے distance کتنی ہے d divided by 2 یہ ہوتی ہے اور enter speed ہم اگر مان لیں speed ہے v1 اور اسی طریقے سے d2 v1 ہو گئی ہمیں کس کی اس کا time جو اس نے لیا پہلے ہاپ کو cover کرنے کے لئے اس ی طریقے سے اگر دوسرا half اس کو cover کرنا ہے اس میں بھی اس کو d2 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 جو ہوگی d divided by 2 v2 d divided by 2 ہے second half کی distance اور v2 ہے وہاں کی speed یہ ہوگئے اس کو 2 time period لگتے ہے تو ہمارے پاس average velocity میں نے بولا تھا total distance divided by total time total distance t1 t2 t1 ابھی تھا d divided by 2 v1 اور d divided by v2 یہ جو میں نے time period نکال پہلے آپ کے لئے second آپ کے لئے دونوں کو add کر d کو divide کر لیں گے اور ہمارے پاس یہ ہی آ جائے گا twice v1 v2 divided by v1 plus v2 یہ formula یاد رکھ لیجئے بہت سارے chances lcm اور hcf اس پہ بات کرتے lcm کیا ہوتا lowest common multiple اور یہاں پر میں ایک example دی ہے find the lcm of these numbers آپ کو ایک example کروگے تو بہت سارے examples خود سے solo کرنے کے موقع مل جائیں گے جب طریق پتا چل جائے گا آپ solo کرنے مدد مل جائے پہلے میں نے لکھا ہوا ہے find the lcm of 9 3 21 تو ہمیں کرنا کیا ہے ہمیں solution میں اس کو prime factors نکال 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 3 prime factors تو ایک 9 کی prime factorization 9 21 کی 3 7 ہو گیا 21 یہ prime factors ہمارے پاس آجاتے now lcm ہوتا کیا multiple each factor جہاں یہاں پر آپ دیکھ لوگے کہ ہمیں ان سارے digits کا numbers کا multiplication کرنا ہے جو سب سے زیادہ بار کسی number میں شو ہوئے جیسے یہاں پر 9 کی بات کریں گے تو 3 سب سے زیادہ بار 2 بار آیا ہے اور اوپر ایک ہی بار آیا ہے نیچے بھی ایک ہی بار ہے تو ہمیں 3 کتنے بار لینا ہے 2 بار لینا ہے اور ہمارے پاس اور ایک ہے وہ ہے 7 تو ہمیں 3 into 3 into 7 will be the prime will be the lc of the number these three numbers تو ہم یہاں پر نکال دیں گے 3 2 بار ہے 7 1 بار 3 into 3 7 جو ہمارا value آئے گا 3 3 9 7 63 is the answer یہ ہمارا answer نکل جائے گا اگر آپ کو اور بھی lc m پہ question solo کرنے ہے طریقہ دیکھنا ہے تو آپ ایک کام کیجئے آپ نیچے دیئے گئے description میں جائیے وہاں پر link مل جائیے آپ کو آپ اس پہ click کر 67 ابھی ہم 9 3 21 ابھی ہم 3 digits کی بات کر رہے تھے ہم 63 ملا 63 وہ digit ہے جس کو 9 سے ڈیوائیڈ کر سکتے 3 سے ڈیوائیڈ کر سکتے 21 سے ڈیوائیڈ کر سکتے ہمیں ایک ایسا smallest multiple مل جاتا ہے جس number مل جاتا ہے جس کو سکتے یا جتن سے ڈیوائیڈ کر سکتے اور HCF کیا ہوتا ہے میں یہاں پر ایک example لی ہے find the hcf of 36 24 and 12 یہ ہم پر ایک ساتھ ہوا ہے step 1 اس کے لئے 2 step ہمیں follow کر 1 ہے ہمیں prime factors لکھنے ہے prime factors ہمیں اس طرح سے تو اس کو square کر لکھ دیجئے اگر 3 2 بار آتا ہے تو اس کو square اگر 3 بار آتا ہے تو cube کر لکھ دیجئے تو جیسے 36 کا نکال 2 into 2 into 3 into 3 2 2 2 2 2 2 2 square into 3 square 24 2 cube into 3 12 12 اس طریقے سے ہم prime factors لکھے تو step 2 میں ہمیں کیا کرنا ہے HCF is the product of all the common prime factors using the least power of each common prime factor HCF اب ہوتا کیا ہے یہ ہوتا ہے سب میں common دیکھنے ہیں کون ہیں but وہی والی common term لینی ہے جس کے اوپر power سب سے چھوٹا ہوگا پھر ہوگا جی اگر ہم یہاں پر دیکھ لیں گے تو یہاں پر 2 کا square 2 کا cube اور 2 کا square ہے سب سے کم power 2 تو common ہے but 2 میں سب سے کم power 2 square ہے تو 2 square لینا ہے اور 3 3 3 3 common ہے تو 3 کا سب سے کم والا جو power ہے تو ہمیں 3 لینا 2 square into 3 تو اگر ہم یہاں پر دیکھ لیں here 2 and 3 are the common factors 2 اور 3 common ملتے ہیں 3 میں the least power of 2 here is 2 square and the least power of 3 here is 3 only 3 2 2 square into 3 ان دونوں کو آپس multiple جتنے بھی آپ کو common numbers ملیں گے ان کو آپ کو آنسر مل جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ اور questions سالو کرنا چاہتے ہو آئی سی آئی نیچے دی گئی description میں جائیے وہاں پر لنک مل جائی گی آپ کو تو آپ questions سالو کرنے پیٹ دی آئی problem san ages یہ question میں آپ کے لئے چھوڑتا ہوں تاکہ آپ mind sharp ہو جائے ایک یہاں پر دیا ہوا ہے ایک پھادر ہوتا ہے جو اپنی ڈاٹر سے چار گنا age میں ہوتا ہے پانچ after five years he would be three times of the daughter age پانچ سالوں کے بعد وہ tین گنا زیادہ ہے اپنی ڈاٹر کے age کے برابر اور after five years پھر پانچ سال گزر جاتے ہے how many times be of his ڈاٹر age مطلب یہ پانچ سال کے بعد کتنا گنا زیادہ ہوگا اپنی ڈاٹر کے age سے یہ آپ کو نکال ہے آپ میں نے options بھی دی ہو ہے آپ کو 1.5 times 2.5 times 3 times آپ مجھے comment section میں بتا دیجئے اس کا answer میں reply بھی کر دوں گا کس کا answer صحیح ہے اور اگر آپ کو اور questions ages کے بارے میں جاننی کی ضرورت ہے اس میں کرنا کچھ نہیں ہوتا simple quadratic equation وغیرہ آپ کو آنی چاہیے تو آپ سارے questions solo ہو جائیں گے اب بات کرتے ہے bar graph pictorial graph اور pie chat کے بارے میں اس سے پہلے میں آپ کو یہ bar graph بتا دوں but یہاں پر میں نے ایک بھی جگہ سے چاہے وہ کسی industry سے company سے کسی کی census کر رہے ہیں ہم کسی بھی population کو study کر رہے ہمیں data data پہلے collect کرنا ہے پھر data کو کرنا ہے ہمیں represent کرنا ہے کسی طریقے سے چاہے ہم bar graphs میں اس کو represent کریں گے line graphs میں represent کریں گے یا pie graphs میں represent کریں گے یہ انہی چیزوں کو study کرنے کو data interpretation کہتے ہے اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی اب اس پر questions کیسے آ جائیں گے اب بات کرتے ہیں جیسے میں نے یہاں پر لیا ہوا ہے bar graph اور pie chart آپ کو graph دیا ہوا ہوگا اور اس کے نیچے کچھ data لکھا ہوگا جیسے میں نے یہاں سے ایک scale ہوگی یہاں سے ایک scale ہوگی دو scale آپ کو bar graph میں ملیں گی ایک horizontal vertical scale x y axis مان لیجئے x axis پر جو بھی data ہوگا آپ کو دیکھنا ہے دوسری scale کے حساب سے اس دسوے اور میں کتنے رنگ ہے گیر اور میں کتنے رنگ ہے بار اور میں کتنے رنگ ہے یا ایک دو تین چار پانچ اور میں ایک سے پانچ اور میں کتنے رنگ ہے جو رن دکھا رہا ہے وہ کھڑا والی scale اور جو اور دکھا رہا ہے وہ نیچے والی scale تو آپ کو کو یہاں کوئی ڈائیگرام بنائی ہوئی ہوگی ایسے circular میں اس میں different colors ہوں گے تو آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ کتنا ہے portion بتانا ہے اس سے represent کرتے ہے جیسے میں نے یہ population کہا مان لو یہ جو ریپریزنٹ کرتی ہے مطلب male population اور یہ والے جو بچے بوڑے جوان مطلب عورت لڑکی وغیرہ جو age مطلب جس طریقے سے ہم population کو distribute کرنا چاہتے اس طریقے سے ہم graph میں دکھا سکتے ہیں تو اس طریقے سے اگر آپ کو یہاں پر population دی ہوئی ہوگا آپ کو ڈھونڈ نہ ہوگا کہ آپ 3 to 5 years کے age کے کتنے ہیں تو اس میں آپ کو دیکھ نا ہے 33 percent ہے تو آپ کو pick کرنا ہے کہ 3 5 years is yellow is yellow portion آپ کو نکال ہے اور وہاں پر بتانا ہے 1.3 % 1.2 % ہے وہ لکھا ہوگا وہ آپ کو لکھنا ہے خالی آپ steady کرنی ہے diagram اچھے سے یہ کچھ زیادہ بہت باریکی کا غام نہیں ہے خالی دیماغ کو شارپ رکھنا ہے آپ questions جس پہ آ جائیں گے جی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ data interpretation سمجھے سمجھے آگیا ہوگا اور اگلا والا part جو ہے جو third والا portion ہے سلبس میں اس کے ویڈیو بنا کے ڈال دوں گا جی ہاں اور میں یہ بھی بتا دوں آپ کو جو میں نے ابھی تک پڑھا ہے data interpretation اور english course میں اس کے علاوہ کچھ بھی آپ کو اس کے extra نہیں پوچھا جائے گا اگر last میں آپ میں پوچھا جائے پوچھا جائے پوچھا